برسات سرو ہوتے ہی جلہ پرشاشن نے بھی پورے جلے میں الٹ خوشت کر دیا ہے اور ڈی سی ہمیرپور ڈاکٹر رچاورما نے لوگوں سے کھڑوں اور نالیوں کے کنارے نہ جانے کی اپیل کی ہے ڈی سی رچاورما نے کہا کہ برسات میں ندی نالوں کے پاس نہ جائیں کیونکہ انہونی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ندی کے کناروں پر سائن بورڈ لگائے گئے ہیں اور اگر کہیں سائن بورڈ نہیں لگائے گئے ہیں تو پرشاشن سائن بورڈ لگوائے گا ڈی سی ہمیرپور ڈاکٹر رچاورما نے کہا کہ برسات میں لوگوں کو ندی نالوں کے پاس نہ جانے کی ہدایت جلہ پرشاشن نے دی ہے تاکہ اپنی گھٹناوں سے بچا جا سکے انہوں نے کہا کہ ندیوں کا جلستر دنوں دن بڑھ رہا ہے اس لیے احتیاط بڑھنا ضروری ہے بتا دیں کہ ہمیرپور جلہ کے ندون سجانپور سے ہو کر بیاس ندی جاتی ہے تو کئی کھڑیں بھی برسات کے دنوں میں بھیانک روپ دھان کر لیتی ہیں جس کارن ہر سال ہی جان مال کو کافی نقصان پہنچتا ہے اسی کے چلتے اس بار بھی جلہ پرشاشن نے کڑی چیتاونی جاری کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے تو ہماری یہی اپیل ہے سبھی جلہ واسیوں سے کہ پوری احتیاط برتیں ندی نالوں کے قریب نہ جائیں جب اس میں جلستر بڑھا ہوا ہو اور جو جو چیتاونیا جلہ پرشاشن کی اور سے جاری کی جاتی ہیں ان کا دھیان رکھیں سائن بورڈ پہلے ہی نردیش دیے جات چکے ہیں پریابت ماترہ میں لگائے بھی جات چکے ہیں دوبارہ سے ایک ایکسرسائز کر لی جائے گی کہ اگر کچھ کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے اور سمیہ سمیہ پر ہم پریس نوٹ کے تھرو یا دوسرے مادہموں سے بھی یہ سوچنا دیتے رہتے ہیں کہ جب جلستر کب بڑھا ہوا ہے تو یہی لوگوں سے اپیل ہے کہ ان چیتاونیوں کا دھیان رکھیں اور جب جلستر زیادہ ہو تو ایسی جگہوں پر نہ جائیں